ہن کوئی کیا بھائیو دی کوئی پرتبند ہے تو پھر ایک بات سمجھ جاؤ کہ تدہ بھگوان پھل پھر تو سمجھ جاؤ کہ بھگوان پھل تم کو دینوں نہیں چاہ رہے ہو دینوں نہیں چاہ رہے ہو تب تم کو گئے کہ ہم دوسرے کی سیوہ کریں گے گررہ جی کی سیوہ کریں گے یمنا جی کی سیوہ کریں گے باپا کی سیوہ کریں گے باپی کی کریں گے گوبا کی کریں گے یہ سب ویارت ہے تدہ انیہ سیوہ پی ویارت تھا کچھ کام حاصل نہیں ہونے والا ہے سب پھالت ہوئے انیہ سیوہ پی ویارت تھا تدہ کرشنسو یدھی کوئی کی الگ سیوہ کرین تم نے آسور ہوئے ہمیتی نردھارا سمجھ جاؤ کہ تم آسورہ ویش ہوگئے تمہارے میں کرشنسو الگ کوئی کی سیوہ کرنے کیوں چاہ رہے ہو تم تدہ جانمارگی نستھا تب یمشوکہ بھاوائی تیوے کپھر جانمارگ میں ستھت ہو جاؤ مہات میں جانمارگ میں تسمات سارواتمانہ نتیم شری کرشنس شرنم مما ودد بھرے و ستتم ستھے یمیتی ومیتی جانمارگ میں ستھت ہو جاؤ جاسو کی تم کو شوک نہیں ہوئے نورتن کو یاد کرو چتو دویگم ویدھایا پی حریر یدیت کرشیتی تتھائی و تسسے لیلے تی متوا چنطان درطم تیجے تسمات سارواتمانہ نتیم شری کرشنس شرنم مما ودد بھرے و ستتم ستھے یمیتی ومیتی کتا شوکا بھاو آیا ویارت میں دکھی کیوں ہو رہے ہو جانمارگ میں مہاتمی جان کے اپنے رینج میں سرو بھکتی میں خوٹی دھاندل پروشت ہونے کی خوٹی دھاندل مت کرو ادویگ نیوارنو پایا ناورت نے ایو اپدشت اتی ناترح اپایا ناترح پنر اچنت یہ میں نے جوڑے ہو یہ میں نے یہاں جوڑے ہو وہ سیوہ فل ویورن میں اتنو سمش کہ ادویگ نیوارن کے اپایا ناورت میں کہہ دیا گئے ہیں سو یہاں مہا پرابو جی نے سیپریٹلی اب کہنے نہیں چاہے ہیں ادویگ چاہ پرتیبند اب یہ پرتیبند دیکھو یہاں جو پرتیبند ہے وہ کونسوں پرتیبند ہے چاہ ایک بھی اور دو بھی چاہ ایک پرتیبند بھی بادھک ہے اور چاہ دو بھی بادھک ہے اور بھوگو جو ہے وہ جاہ دو بادھک نہیں ہے پر جاہ ایک بادھک ہے یا ترے سپنکتی کو بیٹھا ہوگے تو ایک دم ساف ہو جائے گو بھوگو واسیات تُوا دھکم اکرتویم بھگواتہ اکرتویم بھگواتہ مطلب کیا ہے چھو دو ہے دیکھ لائی دے رہا ہے اکرتویم بھگواتہ چھو دو ہے سارواتھا چید گتر نہیں یتھاواتتو نردھارو ویویکس سادھنم مطلب اپنے آپ کو پہچان جاؤ اور بھگوان کو پہچان جاؤ کہ تم بھگتی مارک کے لئے نہیں ہو بھگتی مارک تمہارے لئے یتھاواتتو نردھارا یہ ویویکس سادھنم مطلب اور ویویکس کو یہ بھی ارثپن لے سکیں کہ ویویکس تو حریس ساروم نجی اچھا تک کرشتی بادھکانام پریتیاغو بھوگے پییکم اب یہ بھوگ کون سو جا ایک مطلب لوکک بھوگ بھوگے پییکم تتھا پرم اور نشپرتیو ہم مہان بھوگ نشپرتیو مانے نردوش ایک مہان بھوگ ہے وہ جا دو کون سو بھوگ الوکک بھوگ پرثمیں وشتے صدا وہ تو الوکک سامرتھ کو ہی تمہارا بھاگ ہے واقعی کوئی بھوگ سمجھنے کی جررت ہی نہیں وہ تو تمہارے بھیتر کھلتی الوکک سامرتھ ہے جتنوں جتنوں تم سمرپت کو بھوگ بڑھاتے جا رہے ہو اتنی اتنی تمہاری الوکک سامرتھ ہے بڑھتی جا رہی ہے سیوا میں میکزیمم بڑھا دی میکزیمم بڑھ گئی مینیمم سٹارٹ کریے تو مینیمم تمہارے میں الوکک سامرتھ چاہیے منہ سمجھو کہ دس آئیٹم کو بھوگ تم سو آئیٹم کو بھوگ کر رہے ہو تم دس کو سمرپن کر پا رہے ہو تو دس پوائنٹ سامرتھ تمہارے میں آئی پچاس پوائنٹ کر رہے ہو 50% تمہارے میں الوکک سامرتھ آئی 100% تمہارے ہو سمرپت کو بھوگ کر رہے ہو 100% تمہارے میں الوکک سامرتھ آگئی پرثمیں وشتے صدا تطر سادھارنو بھوگہ سویگھنتوات الپتیات تیاجیا اب کہنے کہ اتنو مہان بھوگ کر رہے ہیں تو سادھارن بھوگ کھانے میں کیا ہے ایک بات سمجھے جا کوئی گھی پچتو ہوئے واقع سن پلاور پچنے میں کیا تکلیف ہونی چاہیے ایسی کوئی آرگیومنٹ کر رہے ہیں تو مہا پرابو جی واقعی ریورس کی آرگیومنٹ دے رہے ہیں کہ بھائی گھی پچ رہے ہو ہے وہ ایک الگ کتھا ہے تم کہہ رہے ہو کہ سن پلاور پچنے میں کیا تکلیف ہوئے گی پر یہ بات دھیانسو سمجھو کہ جب تم ایسی ہلکی کھورا کھانے کے عادی ہو گئے پھر گھی پچنے ہی تم کو بند ہو جائے گا جو آج کے ہندوستان کی تم کو پتا ہوئے گی کتھا کہ کوئی جمعنا میں گاؤں کے لوگ موٹو دانا کھاتے تھے اور گینے چونے لوگ گیاں چانوال کھاتے تھے اب کیا وہ ہو کہ سب جگہ موٹو دانا کھانو لوگن نے بند کر دیو کر کے اناج کی بڑی اچھت ہو گئی ہے کیونکہ وہ جو ویبھاغ ہونا چاہیے وہ ویبھاغ نہیں رہے ہو ہرے کو گیاں چاہیے کوئی موٹو دانا کھاوے نہیں موٹو دانا کھاوے ہیں اپن باجرا ہے جوار ہے یہ موٹو دانا کھانے کی آدت جانے سو اپنی شکتی بھی وہ طرح سو پچانے کی کم ہو گئی تو جب تم سویگن اور الپ بھوگ میں پڑ رہے ہو تو واقعی الپتہ مطلب کھشدرتہ اور واقعی سویگنتہ تم کو لے ڈوبے گی مہا پربو جی کہہ رہے ہیں الپتوات تیاجیا الپ بھوگا سویگن بھوگا شچیتی ایتو پرتی بندھکو بھوتا ایو الپ بھوگ کیونکہ یہ یہ اسیت نے اپنی کتاب میں بہت اچھی لکھی کہ ایسو نشان چوکنو ماف ہے پر نیچو نشان کھوجنو ماف نہیں کیا جا سکے تم نے اونچو نشان رکھو ہمارے اور چوک گئے نشان تو اونچو رکھو تو نہیں لگی چوک گئے چوک گئے پھر سو کوشش کرو پر تم جان کر کہ نیچو ہی نشان رکھ رہے ہو میں نے کوئی دھندہ کرنے والو تم کو لاکھ روپیہ کی ایک لوٹری لگی اب کوئی آکے تم کو انٹرویو لے کہ اب تم کیا کروگے اب ہم پان پٹی کی دکانیں کھولیں گے تو جب لاکھ روپیہ کی لوٹری لگی اور تم جو ہے وہ سٹارٹ ہی ایسے سوچ رہے ہو کہ اب ہم ایک پان پٹی کی دکان کھولیں گے تو پان پٹی کی دکان میں لاکھ روپیہ کو ہوئے گا کیا سمجھ جانے کو کہ نشان تمہارو نیچو ہے آئینے بات سمجھ میں تو ایسے نشان نیچو ماپ نہیں کیو جا سکے گو نشان چوکنو ماپ ہو سکے مچو نشان رکھے تو لاکھ روپیہ لگیتا ہے لاکھ روپیہ کو بزنس کو ہوتا ہوئے کیپٹل جامعے لگتی ہے ایسے بزنس سٹارٹ کرے کہ پان پٹی کی دکان کرے ایک کوکو کولا کی دکان کھولیں گے کھوک کولا کی ایک ایسٹی ڈی کی ایسا وہ بوتھ کھول لیں گے یہ تو اندھین کے لیے لولین کے لیے لنگڑین کے لیے نراشرط اپائیج لوگن کے لیے وہ بوتھ ہیں وہ تم کھول لوگے کیا تمہارا وکاس کیا ہوئے گا آرتھک یہ تو سوچو ایسے نیچے نشان جب اپن رکھ رہے ہیں علپ بھوگ کے سوگن بھوگ کے پھر مہان بھوگ تمہاری نگاہ میں آئے گو ہی نہیں تمہاری درشتی نیچی ہو گئی نا مہان بھوگ کان سو سمجھ میں آئے گو کہ مہان بھوگ کیا ہے وہ ماف نہیں کیا جا سکے بھکتی مارگ میں ادروایز ماف ہو سکے بھکتی مارگ میں اتنو نیچوں نشان ماف نہیں کیا جا سکے وہ بات مہا پرابجی سمجھا رہے ہیں کہ اے تو پرتیبند دویتیو بھگوات پرتیبند بھگوات کرتا پرتیبند ہو بھواتی چیت تدہ تسمیش جاتے یہ میرو جوڑے پیو ہے کہ یدی بھگوات کرت پرتیبند ہے تو وہ میں جان میں بھی تمہاری ستھیتی نہیں ہوتی ہوئے تو سب سو پہلو کام تم کو کیا کرنا چاہیے کہ سیوائیام پھلت ریم الوکی کسامرثیم سایو جیو سیو پہ یوگی دے ہو ویکن تھا دیشو یا کی پھل کی چینتہ چھوڑ دو نا اب تم ساروں کام سلج جائے گو اپن نے کیا چکر شروع کیا ہے کہ ویشنو کو برہم سممن دے نو دیکھو دھیان سو سمجھو کہاں اپن مہا پرابو جی کو دگا دے رہے ہیں یہاں بات کو سمجھو ویشنو کو برہم سممن دے نو وہاں کو سیوائی نہیں کروے دے نو اتکرشت وشائی کے لیے وہاں کو للچاتے رہنو کہ تم کو سمرپن کرنا ملے گو مندر میں پیسہ کر دو گے تو تم کو سمرپت جو ہے وہ پرساد مل جائے گو مٹڑی کو لڈڈو کو تم کو سمرپت کو جو ہے تمہارے نام کو ہنڈولا ہو جائے گو تمہارے نام کو پلنا ہو جائے گو تمہارے نام کو راجبھوگ ہو جائے گو مطلب وہاں کو بہکانے کے رستہ ہیں کیونکہ تم تو اپنو دھندہ چلانے کے لیے بات سمرپن کہہ رہے ہو ایکچلی وہاں کو سمرپن کرنے کی یعنی واقعی اچھا ہے تو وہ گھر میں کیوں نہیں کر رہے ہو اور یدی دوسرے کے یہاں پیسہ سیوہ کو فائنائنس کرنو یدی سیوہ ہے تو تم دوسرے کے یہاں کیوں نہیں کر رہے ہو ویشنو کے یہاں بیراتی سیوہ میں تم کیوں نہیں منورتی بن رہے ہو کوئی دن ویشنو کے یہاں بیراتے تھاکو جی کو تم نے منگل بھوک کرائے ہو کوئی دن ویشنو کے یہاں بیراتے تھاکو جی کو تم نے ہنڈولا کرائے ہو کوئی دن ویشنو کے یہاں بیراتے تھاکو جی کو تم نے گاٹ کے پیسا سو ایک لڑڈو بھی بھوک دھرئو کب بھی نہیں دھرئو ویشنو کو یہ بھرما دیئے گئے کہ ہمارے اٹھاکو جی کے بیراتی تو یہ سمرپن کو صدھانت نہیں ہے یہ کوئی فراڈ کو صدھانت ہے چیٹنگ کو صدھانت ہے یہ بات دھیان سمجھے یعنی صدھانت ہے تو دونوں پر لاغو ہونے چاہیے نہیں لاغو ہو رہے ہو تو کینسل کرو یہ بات کو یہ بات کو دھیان سو سمجھو یہ جانا وستیتی لالچاؤں مت واقعو کہ ہم سمرپن تم کو دے رہے ہیں لالچاؤں مت واقعو کہ تم کو نتی لیلہ میں پرویش مل جائے گو کچھ نتی لیلہ میں پرویش نہیں ملے گا کچھ سیدھی سی بات سمجھاؤ کہ تُو سیوا کرنی رہو ہے تو کچھ نتی لیلہ تیرے لیے نہیں ہے تُو نتی لیلہ کے نہیں ہے آننسو تُو انتی لیلہ میں رہے اور کرشن کو سمرن کر کہ سرم آرگیشو نشٹیشو کلوچ کھلے دھرمینی پاشند پرچھلے لو کے کرشنے او گتر مم تُو یہ انتی لیلہ کو سمرن کر دیکھوے ہمیں مہا پربو جی نے تین پاد میں انتی لیلہ سمجھائی ہے ایک پاد میں کرشن سمجھائی ہو AMT کتنی زیادہ ہے دھیانسو سمجھو ہر شلوک میں تین پاد میں انتی لیلہ سمجھائی ہیں ایک پاد میں کرشن گے او گتر مم سمجھائی ہو پاپا سکت سے دینہ سی تین پاد ہیں صرف ایک پاد کرشنے ہو گترمم ہے وہ اتنے سو ایک پاد کو سہرہ لے کر رہو کھوٹے کیونکہ جہاں تم پہنچ نہیں سکو اتنے ٹھیکڑا مارنے ہو کیوں چاہ رہے ہو لامبہ ساتھے ٹوکو جائے مرے نہیں تو ماندھو تھا ہے کیوں ایسی کھوٹی سپرہا جگہ رہے ہو لوگن میں جو شادی کرنے لائک نہیں ہے وہاں کو لڑکی دکھا کیوں رہے ہو جو شادی کرنے لائک نہیں ہے وہاں کو لڑکیاں دکھانی روڑ نئی نئی لڑکیاں دکھانی روڑ نئی نئی فوٹوگراب دکھانی لڑکی کوئی شادی کرنے لائک نہیں وہ کر رہے تو دو دکھی ہو جائیں تو یہاں ستھیتی کو دھیان سو سمجھو کہ واقعی پھل وشاہی نہیں واقعی جو چنتہ ہے وہ دور کرو شوکا بھاو آیا واقعی سو شوک دور کرو کہ بھائی یہ کھوٹی فل کی آکانکشہ نہیں کرنی جیسے میں سمجھو کہ graduate نہیں ہوں تو جو job مکو graduate ہونے پہ ملتا ہوئے وہاں job کی چنتہ کیوں کرنی چاہیے میں ایدھی matriculate نہیں ہوں تو جو job matriculate کو ملتا ہوئے وہاں job کی چنتہ مکو کیوں کرنی چاہیے میں سمجھو under matriculate ہوں تو جو job non matriculate کو ملتا ہوئے وہاں job کے لیے application بھی دینی چاہیے واقعی ایسا کوئی recommendation بھی کھوزنی چاہیے واقعی کوئی force بھی لگانا چاہیے ارے گھونس بھی کھوانی ہے تو واقعی لیے کھواب ہے کیا واقعی لیے گھونس کھواب ہے کھوٹے لفڑان کے چکر ہیں یہ بات کو دھیان سے سمجھو سوک نول پو گھاتک اسیات بلا دیتا ہو صدا متا ہو دیتی یہ سروتھا چنتہ مہا پرابو جی دے کو بہت ٹکا کی بات کہہ رہے ہیں تیاجیا سنسار نشچیات یہ دیتی میں جو سروت دیتی مطلب بھگوات کرت پرتیبند ہے چنتہ سروتھا تیاجیا سنسار نشچیات تم کو نشچیت سنسار رہنے والو ہے سنسار دور ہونے والے نہیں یہ ویرت میں الوکی کسامرت کی چنتہ تم کیوں کر رہے ہو کہ ہم انپرسادی نہیں کھائیں گے ہم تو پرسادی کھائیں گے ہم بھگوان کو ہنڈولا جھلوے تم کئی کو ہنڈولا جھلانا چاہ لے ہو جو شادی کرے وہ جھلاوے کہ تم جھلاو تم کوئی کے کمر میں ہاتھ ڈال کے کیوں گھومنے چاہ رہے ہو جب تم نے شادی نہیں کری سوستتہ نہیں ہے سنسار کو نشچے کرو اور سنسار کو نشچے کر کے دکھی ہونے کی ضرورت نہیں ہے مہا پروجی نے بتایا کہ تمہارا سنسار بھی نشچیت ہے ویویک دھہری بھکتیادی رہیتس سے ویچے ستہ پاپا سکت بھی ہو دین بھی ہو تو بھی کرشنی ہے وہ گتر میں نشچیت سنسار میں بھی کوئی ایک گتی تو تمہارے پاس اپلبد ہے کرشن روپ وہاں میں کیوں نہیں ستھر ہو کہ کھوٹے یہ اپدرہ کرو آنکھیں سسٹم کو کرپٹ کرنی واقع بجائے اپنے کو کیوں تھوڑوں وہاں سو دور نہیں رکھنو گاڑی چلانی نہیں آتی ہوئے تو کیوں سٹیرنگ پہ بیٹھنو پیدل کیوں نہیں جانو یا دوسروں چلاتو ہے وہاں میں بیٹھو جان کر کے نہیں چلاتی آتی ہے گاڑی اور گاڑی کی سٹیرنگ کرنی ہوئے احلانو اور پھر سب کو مارنو اور خود مارنو یہاں پھائدہ کیا ہوئے گا یہ بات کو دھیان سو سمجھو آدھیا پھلا بھاوے بھگواتو داتریت سوامناستی تدہ سیوہ نازی دیوی کی یا دی آدھیا پھلا بھاو یہ دیکھو دھیان سو سمجھو اپن نے کتنو مس انٹرپیٹ کیو ہے مہا پرابو جی کو یہ یہ بات کو پرمانے کہ تمہارے بھیتر سیوہ کرتے کرتے الوکی سامرد چھ کھلنے الوکی سامرد بڑو بڑو سوچ کے اپن گھبرا رہے ہیں مہا پرابو جیان کلیر کٹ ہر چیز کو شراد کر دے رہے ہیں کہ آدھیا پھلا بھاوے تمہارے بھیتر الوکی کے سامرد چھے مطلب سمرپت کے اپبھوگ کی جیون نتی پرنالی کھل نہیں رہی ہے تو بی شور کہ بھدوان تم کو یہ فل دینوں نہیں چاہ رہے ہیں بکتیمار کو داتریتوام ناستی نتوادی داتریتا ناستی جینا Brہ ذائعی نے جیل خیر کا قیاب تو مطلب شکریہ جیل پھلاو